اسلام علیکم ویڈیو میں آج ہمارا ایمازون کینڈل کا پارٹ سکس ہے جس میں ہم آج بات کریں گے کس طرح ایمازون کینڈل کے اوپر اپنی ای بوک کو پبلش کر سکتے ہیں اس سے پچھلے جو پارٹ ہیں اگر آپ نے بھی تک واش نہیں کی جو اس کے فائش پارٹ ہو چکے ہیں آپ نے لازمی سے جانا ہے ان کو واش کرنا ہے کیونکہ آپ جب ایک سیریز کے ساتھ ویڈیوز کو واش کریں گے جس میں ایمازون کینڈل کا اکاؤنٹ بنانا نیچ ریسرچ کرنا اور ای بوک کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا ہے کی ورڈ کے بارے میں نہیں پتا کس طرح کی ورڈ ریسرچ ایمازون کینڈل کی کرنی ہے سو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کورس کا آرڈی اپلوڈڈ ہے اس کے فائف پارٹ اینڈ آرڈ والا جو سکس پارٹ ہے اس میں ہمیں بات کریں گے یہ کس طرح ایمازون کینڈل کے اوپر آپ اپنی ای بوک کو پبلش کر سکتے ہیں سو سمپلی پریویس جو فائف پارٹ ہے ان کی بلے دیسکا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں شو ہو جائے اور اوپر کارٹ ایکن میں بھی شو ہو رہی ہوگی سو اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل آن ان انفل ایپ کو سبسکرائب نہیں کیا سو سمپلی یہ سیٹر یہاں پر ریٹ کر لگا بٹن آرہا کو اس کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آجائے اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو مس شیئر کر دے کریں تاکہ آپ مزید ایسے انٹرسٹنگ ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں سو چلیں فنڈ برتے ہم نے آج کے جو ٹاپک ہے اس کی طرف سو فرسٹ او فال تو پریویس پارٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو کچھ ویب سائٹز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جن میں نے آپ بتایا تھا جن سے آپ اگر آپ ان کا ایک پریمیم پیکج بائی کر لیں تو ان سے آپ ای بوک لے سکتے ہیں سو اسی طرح کہ میرے پاس انہی ویب سائٹ میں سے ایک ویب سائٹ سے میں نے ای بوک اٹھائی ہے اور یاد رہے کہ یہ ای بوک جس آپ کے سامنے میں ایک شو کروں اس کے علاوہ جب آپ اپنی ای بوک پبلش کریں سن کے لنکس وغیرہ کسی ایک ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ لوگ پھر اگر آپ کو اسی ای بوک کی جو پرائز ہے سیون ٹو ٹین ڈالر میں جو آپ کو لیسنس مل رہا ہے کہ آپ سیل کر سکتے ہیں سو کوئی ایسا پرسن ہو سکتا اگر آپ نے نائن ڈالر لگا یا تو وہ سیون ڈالر بھی لگا دے گا سو اسی لئے ایک بی کیرفل کہ آپ نے جو بھی اپنی بوک کو پبلش کرنا ہے آپ نے کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا ہے سو فرسٹ او فال میں جو آپ کے ساتھ آج یہ بوک پبلش شیئر کر رہا ہوں یہ جسٹ میں لگا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں میبی کہ سم ٹائم کے بعد میں ایسے ڈیلیٹ کر دوں میں کوئی اور ای بوک لگا دوں پر جسٹ آپ کو میں بتانے کے لیے یہ ایک ای بوک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سو فرسٹ او فال ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لائسنس ہمیں کیا کیا مل رہا ہے سو لائسنس ہمیں ملے ہے سمپلی ایک پی ڈی اف فارمیٹ ہوگا میں سمپلی اس پی ڈی اف فارمیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں سو پبلش کرنے سے پہلے ہم اس کا لائسنس دیکھیں گے کہ لائسنس میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے دیکھیں can be sold ہم اسے بیچ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے can be use اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں can be modify change sale letter یہ بھی ہم کر سکتے ہیں can put your name on this sale letter اب دیکھیں کہ سم بوکس ہوتی ہیں کچھ ایسی بوکس ہوتی ہیں جن میں آپ کو نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ اپنے جو سیل والا جو نام اپنا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے اسیمبلی سو یہاں پہ دیکھیں ہمیں مل رہا ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ use کر سکتے ہیں سو master can be carry and resell and sell resell right سو یہاں پہ آپ کو write مل رہا ہے کہ آپ اسے ای بوکس سیل کر سکتے ہیں سو جو چیزیں آپ کو نہیں مل رہی آپ کو دیکھیں یہاں پہ پورا نوٹ وغیرہ آپ سمپلی یہاں سے اسے چیک کر سکتے ہیں بٹ میں نے اس کا رسالہ کو چیک کر لیا ہے اس لئے میں اسے close کر دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اب مجھے یہاں پہ اور بہت سی چیزیں ملیں گی بٹ ہم first of all اپنا جو ایمازون کنڈل کا اکاؤنٹ ہے اسے ہم لاغ ان کر لیتے ہیں سو first of all ہم یہاں پہ کہتے ہیں kdp publishing kdp.amazon یہ اس طرح آپ سرج کر لیں kdp publishing پہ آپ چلے جائیں گے ڈائریکٹ یہاں پہ آپ نے جو ہم نے پریویس ویڈیو میں جو ہم نے اکاؤنٹ اپنا بنایا تھا سمپلی ہم اس اکاؤنٹ کو یہاں پہ لاغ ان کر لیتے ہیں سو یہاں پہ میرے سامنے ان کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ لاغ ان ہو کے آگئے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارا اوم پیج ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سائن ان مانگ رہا ہے سو میں یہاں پہ سائن ان کر دیتا ہوں سو اگین میں نے سارا پروسیس سائن ان کی ہے کیونکہ میرے سامنے پھر اس نے او ٹی پی مانگی ہے مجھ سے سو میں نے سارا سائن ان کرنے کے بعد اگین اور جب آپ پلس کے ایکن پہ کلک کریں گے سو آپ یہاں پہ آ جائیں گے سو فرسٹ آفال تو آپ نے یہاں پہ جیسے لینگویج آپ کی وہ لینگویج آپ نے انگلیش ہی رہنے دینے ہیں انگلیش کے ہاں جو بھی ہوگیا آپ نے انگلیج جس لینگویج میں آپ کی ای بوک ہے بٹ جو میں نے آپ کو موسٹلی بتایا ہے سب سے در یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ انگلیش میں ای بوک یوز ہو رہی ہوتی ہیں سو اس کے علاوہ آپ نے کہیں یہاں پہ بوک ٹائٹل بوک ٹائٹل اب آپ نے اگر پرسنلی رائٹ کی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا سو اگر آپ نے بائے کی ہے سو یہاں پہ دیکھیں جیس طرح میں نے کسٹومر ریلیشنشپ مارکٹنگ یہ جو آ رہا ہے اسے میں سمپلی رینیم کرتا ہوں اور یہاں سے کنٹرول سی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بوک ٹائٹل والے جگہ پہ یہ پیسٹ کر لیتا ہوں سب ٹائٹل میں آپ جس طرح کسی بھی بزنس کی یا کسی بھی چیز کی ایک ٹیک لائن ہوتی ہے آپ سب ٹائٹل دے سکتے ہیں بٹ اوپشنل ہے میں ایسے چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں سیریز ہے سیریز اس پرسن کے لیے ہوتی ہے جو کہ رائٹر ہو یا کچھ بھی ہو ایک سیریز ریلیس کا جس طرح لائک میں نے یہ کہ ایک بوک یہ دی ہے یہ ون ہے اس کا اگلی ٹو ہے یہ سیریز نیم اور سیریز نمبر یہ دینا ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اسے ایڈیشن نمبر کی نہیں پروائیڈ ایڈیشن نمبر اسے بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے اور آؤثر کا نیم دیکھیں اب یہاں پہ آؤثر کا ہمیں لائسنس ملا ہے کہ ہم اپنا نی اگر آپ کو نہیں ملے اپنا آؤثر کا وہ نیم نہیں ملے اگر آپ کو نہیں اترائیس کیا آپ اپنا نیم use کریں تو آپ کو اس بک کا آؤثر کا نیم مل جائے گا آپ یہاں پہ اس کا نیم بھی انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں آؤثر اور نیچی جنہیں بھی آپ ایڈٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا آؤسیں ہیں اور اس میں اوڈریوس میں پر کے سpruch یو اسے میں رہنے دیتے ہوں اب یہاں پہ میں نے دینی ہے اس کی ڈسکرپشن سو اگر آپ کے بعد ڈسکرپشن نہیں ہے سو آپ پرسنلی اپنی رائٹ کر سکتے ہیں بٹ میرے پاس اس کی ڈسکرپشن مجھے ملی ہے سو یہاں پہ میں جاتا ہوں آرٹیکلز میں اور آرٹیکلز میں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ جو مجھے فائیف ٹیپس ٹو انکریز شوشل سی ار ایم سو میں یہاں پہ یہ والی ڈسکرپشن جو ہے یہ فائیف ٹیپس والی یہ کوپی کر لے تو اس کے علاوہ ہاو ٹو والی ہے اور شوشل میڈیا چینجز اسے میں چھوڑ دیتا ہوں سو میں یہاں پہ یہ والی آرٹیکل اٹھا لیتا ہوں اور آرٹیکل کی ایک لینٹھ بھی انہوں نے پروائیڈ کی ہے سو بیسٹ ہے میں تھوڑا چیک کر لوں چلیں جو بھی ہے بعد میں چینج کرنا ہے یا ہو سکتے ہیں میں اسے ریموف کر دوں سو یہاں پہ دیکھیں پبلیشر رائٹ ہے سو آئی ہون کابیریڈی آپ نے فرسٹ والی آپ نے سیلیک کر لینا ہے اس کے لئے ہنچے کی ورڈ ہیں اب دیکھیں کہ کی ورڈ جو ہے کی ورڈ آپ نے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کی ورڈ سرچ کی اگر سیریز کو فالو کی ہے سو آپ یہاں پہ کی ورڈ وہ دے سکتے ہیں اب کی ورڈ آپ نے وہ دینے ہوتے ہیں جو سب زیادہ سرچبل ہوتے ہیں سو ان پہ کیا ہوتا ہے سرچ میں جب آپ کی بھوک کمپر آ رہی ہوتی ہے سو یہاں پہ اس کی زیادہ سیل آتی ہے سو میں یہاں پہ دیتا ہوں شوشل میڈیا مارکٹنگ سو جسٹ میں ایک ڈیمو کے طور پہ دے رہا ہوں شوشل میڈیا مارکٹنگ آپ کوئی بھی یہاں پہ دے دے سکتے ہیں سو میں یہاں پہ شوشل میڈیا مارکٹنگ دے دیتا ہوں سوری اور یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ شوشل میڈیا مارکٹنگ دیں کسٹمر دے دیتا ہوں کسٹمر گیٹ سیلز اسی طرح ڈیفرنٹ کی ورڈز آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ نے جتنی بھی کی ورڈز ہیں نے فیل کر دنے اس کے اس سے نیچ لی آجنگے ہے کیٹیگری سو کیٹیگری بیسیکلی جو نیچ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے سو کیٹیگری میں یہاں پہ ایک اون میک اور یہاں پہ ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن میں ہماری جو بک ہے یہ پریفنسل سٹیڈی ہے اور ایجوکیشن میں چلتے ہیں سو یہاں پہ دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں ایڈمنیسٹریشن انڈ اس کے لئے اور یہاں پہ کیٹیگری آپ نے کمپیوٹر انڈ ٹکنالوجی کر دیتے ہیں ویسے کلاس روم مینجمنٹ اور اور یہاں پہ آپ نے کیٹیگری اپنی سیلیکٹ کر لینے ہیں ویسے جو بھی ہے اور آپ کی ای بک میں بھی یہ گٹیگری آ رہی ہوتی ہے بٹ یہاں پہ بہت سی آ رہی ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی ایک اپنی فیننس میں بھی آ جاتا ہے سوری فیننس میں یہ نہیں آ رہی ہے سو یہ مارکٹنگ کی ہے سو آپ نے وہاں پہ سمپلی چیک کر لینے ہیں مارکٹنگ کے وہاں پہ آپشن آ رہا ہوتا ہے جب آپ مارکٹنگ کی کوئی ای بک سرچ کریں سو وہاں پہ جو اس کی کیٹیگری ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ چلڑن کوئی ای بک سرچ کر رہے ہیں سو آپ منیمم اور میکسیمم ایج کر سکتے ہیں یو ایس کریڈ رہے ہیں یا اپشنل ہے سو یہاں پہ یہ اپشنل ہے آپ ایج سیلیکٹ کر سکتے ہیں بٹ میں ایج کوئی بھی سیلیکٹ نہیں کر رہا ہے اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ریلیز مائی بک ناؤ اینڈ اس کے بعد میں یہاں پہ سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کروں گا یہاں پہ یہ جو میں نے ڈیٹیل فلپ کی ہیں یہاں پہ وہ سیو ہوں گی اینڈ اس سے اگلے سٹیپ پہ مجھے فاروڈ کر دے گا جس میں میں اپنی ای بک کو پبلش کروں گا سو اب دیکھیں سیکنڈ جو سٹیپ ہے یہاں پہ دیکھیں ڈیٹل رائٹ مینجمی ڈی آر ایم انیبل ڈی آر ایم کینڈل یس کر دیتے ہیں ایسے بھی آپ نے یس کر دینا ہے انڈ اس نیچے ہم دیکھیں ای بک کو پبلش کرنے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں ڈاس 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 ڈی ایمل اور انفارمیٹ آئی آپ نے کر دینا ہے جبکہ ہائی تین ہماری جو ای بک ہے وہ پی ڈی ایف میں ہیں سو یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈی ایس پی ڈی ایف ہے سو ہم فرسٹ اول اسے کنورٹ کریں گے سو فائل کنورٹر آن لائن یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں فائل کنورٹر آن لائن جس میں ہم اپنی کسی بھی فائل کو کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں جس پہ میں نے آر ریڈی ایک ویڈیو آپ کو بنا رکھ بتائی تھی جس میں ہمیں ہم نے فائیور کے لئے کام کیا تھا سو اسی طرح ہم آج اس کے لئے اپنے کام بھی کو بھی کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایف کو کس طرح کنورٹ کرنا ہے سو فرسٹ پی جو ویب سائیڈ آر یہ سی بھی میں اوپن کا لیتا ہوں سو یہاں پہ دیکھنا بھی ہے آپ نے ایک فائل کنورٹر کوئی میوزک والا نہ ہو اس میں دیکھیں ہر قسم کا فائل کنورٹر ہے سو یہاں پہ دیکھیں گے ڈاکومنٹ کنورٹر ہے سو یہاں پہ ہم فرسٹ فال چیک کرتے ہیں کون کون سے فارمیٹ چاہیں گے ڈی او سی اور ڈاکس فائل دونوں چل سکتے ہیں سو یہاں پہ میں یہ والا کر لیتا ہوں ڈاکومنٹ فائل اور یہاں پہ گو پہ آپ نے کلک کر دینا کلک کریں نہ کریں آج ڈاکو ریڈیک کا دیکھا کنورٹ ٹو ڈاکس فائل ڈاکومنٹ فائل پہ آپ کو چلے جائیں گے آپ اور یہاں پہ اب ہی آپ نے اپنی جو فائل ہے اسے اپلوڈ کرتے ہیں سو یہاں سے جہاں پہ بھی آپ کی فائل پڑی ہوگی آپ نے کمپیوٹر میں یہاں سے اسے چیز کر لینا ہے اور میں یہاں سے اپنی جو فائل ہے جو میری ای بوک ہے اسے میں چیز کر لیتا ہوں جہاں پہ بھی میرے فولڈر میں جو پڑی ہوئی ہے پی ڈی ایف فائل میٹ میں سو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ کسٹمر ریلیشنشپ مارکٹنگ کا جو پی ڈی ایف ہے یہ آ رہا ہے سو فرسٹ افال میں اس پی ڈی ایف کو اپن کر لیتا ہوں اپنے براؤزر میں سو جیسے ہی میں کلک کروں گا یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اپلوڈ ہو جائے گی اینڈ دین میں سٹارٹ کنورٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میرے سامنے جو میری فائل ہوگی وہ کنورٹ ہو کے آ جائے گی اور یہ ہوگا کہ اس میں جو پی ڈی ایف فارمیٹ سا پی ڈی ایف فارمیٹ سے یہ ڈاس فارمیٹ میں ڈاکومیٹ فارمیٹ میں یہ کنورٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ویب سائٹ آپ یوز کریں آپ کو بھی ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں یا نارملی آپ بہت سے سافٹ ویرز ہیں جن کو آپ جن کی مدد سے آپ انہیں کنورٹ کر سکتے ہیں سو میں گوگل کیا جو فرسٹ پہ یہ میں اسی یوز کر کے انڈ کنورٹ کر لیتا ہوں سو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جتنا بڑا آپ کا ڈاکومیٹ ہوگا جتنی بڑا آپ کا پی ڈی ایف فائل ہوگی اتنے زیادہ آپ کا یہاں پہ ٹائم لگیا بٹ میرے جو پی ڈی ایف فائل تھی یہ بہت ہی چھوٹے فارمیٹ نہیں جس اس میں آئیٹنگ ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو پیجز تھے اس لیے اس کا ٹائم اتنے زیادہ نہیں لیا اور میرے سامنے یہ یہاں پہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہوگے نیچے آگئے ہے اور اس کے علاوہ میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ سم ٹائم یہ بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی ویب سائٹ یہ جو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکومیٹ وہ ڈاکومیٹ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے سو آپ نے جو بھی ڈاکومیٹ ہے اسے کنورٹ کی ہے سو اسے اوپن کر کے لازمی سے چیک کر لیں سو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا جو ڈاکومیٹ ہے وہ اوپن کر لی ہے سو یہاں پہ تقریباً سارا کچھ ٹھیک ہی چاہ رہا ہے اور اس میں نے یہ ای بک ساری ٹھیک ہے بٹ آپ نے پھر بھی ایک بار سے اوپن کر کے چیک کر لینا ہے تاکہ آپ نے جو جو فارمیٹر یہاں پہ اپلوڈ کیا تھا اور کنورٹ ہو گئے وہ کیا ٹھیک کام کر رہے کر دیں and then میں نے یہاں سے کر دیا close and یہاں سے اب میں کر دیتا ہوں اسے اپلوڈ یہ اپلوڈ ای بک پہ آپ نے کر دینا ہے اور یہاں پہ ابھی جہاں پہ ابھی آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہو گئے سو میں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ کسٹمر ریلیشنشپ مارکٹنگ سو یہاں پہ تھوڑا یہ لوڈنگ اپلوڈنگ ہوگی جتنی بھی آپ کی بڑی فائل ہوگی ہے پہلے بھی اور آپ کے انٹرنیٹ کے سپیڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کتنی آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے سو آپ کا اگر فارمیٹ صحیح ہوگا تو یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی بٹ اگر آپ کا فارمیٹ صحیح نہیں ہوگا سو یہ دیکھیں آپ میری اپلوڈ ہوگی ہے کیونکہ میرا فارمیٹ یہاں سے میچ کر رہا ہے اگر آپ کا فارمیٹ میچ نہیں کر گا پی ڈی ایف کریں گے تو وہ اپلوڈ نہیں ہونی ہے اپلوڈ ایک کور یو آرڈی ہے جی پی جی اور سو میں یہاں پہ یہاں سے آپ کور کریں لانچ کور کریٹر یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں بٹ ہمارے پاس آرڈی کریٹ ہے سو یہ بھی جی پی جی پی جی فائل میں آپ نے اپلوڈ کرنا ہے سو یہاں پہ ڈیکس ٹاپ پہ کیونکہ میرے پاس یہ جو میرے پاس ای بوک ہے اس کے جو میرے پاس ہیں کور بھی انہیں مجھے دینے ہیں سو میں یہاں پہ گرافک میں جاتا ہوں سو یہاں پہ میرے پاہ ڈیفرنٹ سائزز میں ہیں سو یہاں پہ سب سے چھوٹا ہے اور اس سے بڑا اس سے بڑا سو میں یہاں پہ فار فیفٹی والا یہ اپلوڈ کر کے چیک کرتا ہوں کہ یہ اپلوڈ ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا ہے سو یہاں پہ بھی جتنا آپ کا کور ہے سو یہ ایرر کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ یہ مانگ رہا ہے ون تھاؤلنٹ سو فائف انڈرٹ کر کے چیک کرتے ہیں سائز نہیں تو میں اس کا سائز پھر ری سیٹ کر لوں گا بٹ پھر بھی سیم گیا رہے ہیں ان والیٹ ڈیمنشن ہے ایٹ لیسٹ تھاؤلنٹ پکسل ان در لونگس سائیڈ ریکوائیڈ سو اس کا سائز میں چینج کر لیتا ہوں ری سائز میں سے کر لیتا ہوں سو جیسے ہی میں نے ری سائز کیا ہے سو میں نے اپلوڈ کیا سو یہاں پہ دیکھیں کہ کور اپلوڈ سکسیس فولی اور یہاں پہ دیکھیں کہ آن لائن پریویو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ای بوک ہے وہ فون ٹیبلٹ اور ان پہ کیسی دیکھے گی سو لانچ پریویو پہ آپ کلک کریں گے سو آپ اس کا یہاں سے پریویو دیکھ سکتے ہیں سیو کر کے اور یہاں پہ تھوڑا یہ ٹائم دیتا ہے جتنا بھی آپ کا پریویو ہے یہاں پہ یہ لانچ کر دیتا ہے سو میں صرف حلال کنسل کر دیتا ہوں اینڈ کینڈل ای بوک آئی ایس بی اینڈ کینڈل ایہ اس بی اون پہ نہ ریکوارڈ ہے اس سے وٹ ایس بی اینڈ سے آپ نے چھوڑ جن اڈنشن سٹینڈرڈ بوک نمبر ہے اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ سیمپلی سیو اینڈ کانٹینو پہ کرتے ہیں اور جو اس کا نیکس ٹیپ ہے وہ پرائسنگ کا جو لاسٹ ہے یہ سٹیپ آپ نے دھیان سے کر لینا ہے کہ آپ کو جو پرائسنگ ہے وہ آپ نے سیلیک کر لینی ہے اس سے پہلے کہ پرائسنگ ہم سلیک کریں سو یہاں دیکھیں کہ ہمیں پہلے آپ انڈیویجول آپ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں سو میں تو ورلڈ وائٹ پہ سیل کروں بٹ سم ٹائم آپ کی کچھ ایسی بوک ہوتی ہیں جو ہسٹری پہ ہوتی ہیں کسی سپیسیفک کنٹری کی ہیں سو آپ اس کنٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس میں ان کنٹریز میں ہیں جہاں پہ آپ وہ کنٹریز ساری ایویلیبل ہیں سو ان کنٹریز کی آپ ٹارگٹ کر کے ای بوک ان میں سیل کر سکتے ہیں سو میری ورلڈ وائٹ ہے اس لئے میں اسے ورلڈ وائٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ رویالیٹی پرائسنگ کے بھی پرائسنگ سپورٹ بیٹا اسے آپ سے چھو بیو سرویسز کو چھوڑ دیں کیونکہ میں آپ کو بھی یہاں پہ سارا کچھ سیٹ کر کے دکھا دوں گا پرائیمری مارکٹ جو ہے ایمازون ڈاٹ کوم ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کوئی اور ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ 30% and 70% اس کا کیا مطلب اب دیکھیں 30% اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں اپنی یہ جو 35% کرتے ہیں سو آپ دیکھیں 1 ڈالر سے لے کے 200 ڈالر تک یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کی یہ جو ای بوک ہے اسے آپ جاہاں اگر 10 ڈالر میں سیل کریں گے سو ابھی یہاں پہ آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ اگر 10 ڈالر میں سیل کریں گے سو یہاں پہ آپ کو مل رہے ہوں گے 350 ڈالر 350 ڈالر سوری 350 3.50 اتنے آپ کو ہر سیل پہ ملیں گے اگر آپ کی ای بوک کی پرائس 10 ڈالر ہوگی بٹ ہم اسی نہیں کریں گے ہم اسے کریں گے 70% سو 70% میں دیکھیں یہاں پہ 3 ڈالر سے لے کے اور اتنے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں سو میں 2.99 ہی سیلیک کروں گا سو یہاں پہ 2.99 لے سے لے کے اور 9.99 سو میں 2.99 کرتا ہوں سو میرے سامنے اب یہاں پہ دیکھیں گے کیلکولیٹ ہو کے بتا دے گیا کہ آپ کی ایک سیل کے آپ کو کتنی پیمٹ ملیں گے جتنی کم پرائس لگائیں گے اتنی زیادہ سیل آنے والی ہیں سو دیکھیں 1.005 ڈالر مجھے پر سیل کے مل رہے ہیں بٹ یہ بیسٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ڈیلی بیسز پہ بٹ ضروری نہیں ہے کہ یہی پرائس آپ لگائیں آپ زیادہ زیادہ آپ 7.99 ڈالر لگا دیں اس سے اوپر آپ نہ پرائس کا آپ کی جانی چاہیے یہ پرائس بیسٹ ہے سو 2.80 آپ کو مل رہے ہوں گے سو میں لگا دوں جو میری میں نے پرائس ایکچوال میں لگانی ہے وہ میں 3 ڈالر ہی لگا ہوں گا تاکہ مجھے 1 ڈالر مل جائے سوری 1 ڈالر نہیں 2 ڈالر ملیں گے کیونکہ یہ میں 35 کو کر رہا ہوں یہ میں نے کیونکہ یہاں پہ 70 سیلیکٹ کیا ہوا ہے سو اسی طرح یہاں پہ مجھے 2 ڈالر مل رہے ہیں پر سیل کے سو بیسٹ ہے یہ 3 ڈالر میں سے 2 ڈالر مل رہے ہیں مجھے اور یہاں پہ آپ نے کسی چیز کے ساتھ نہیں چھڑنا ہے سپری میں یہاں پہ پبلش یور کنڈل ای بوک پہ میں کلک کر دیتا ہوں سو ابھی یہاں پہ یہ میرا جتنا بھی میں نے ڈیٹا سیو کی ہے یہاں پہ وہ سارا ڈیٹا سیو ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں میری ای بوک جا وہ پبلش ہوگی ہے بٹ یہ ابھی پھل پبلش نہیں ہوئے یہ ابھی ریویو کیلئے گئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ کسٹومر ریلیشنشپ مارکٹنگ بائیس ناور شہزاد جو میرا پرزہ آپ آتھر کا نیم دیں گے اور کانگریچولیشن اور ایٹ ٹیکٹ اپ ٹو سیمٹی ٹو آورز یہ آپ کی جو بوک ہے یہ ٹو سیمٹی ٹو آورز کے اندر اندر یہ اپروو ہوگی اگر یہ ای بوک میں کوئی مسئلہ نہ ہوا کسی کا اگر کاپی ریٹ یہ کنٹینٹ نہ ہوا کیونکہ ہمیں اس کا لیسنس ملے ہوئے بٹ پھر بھی وہ چیک کرتے ہیں یہ کسی کا کاپی ریٹ کنٹینٹ اٹھا کے نہ اپلوڈ کر دیں اس لئے یہ ای بوک چیک ہوگی سب کچھ اس میں جب صحیح ہوگا سو دین سیمٹی ٹو آورز کے اندر اندر یہ ای بوک جو ہے وہ پبلش کر دی جائے گی اینڈ ایمازون کینڈل سٹور یہ لائیو ہو جائے گی سو امید کہتا ہوں گائز ہمارا جو آج کے لیکچر ہے وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آگی ہے ویڈیو کو لائک اور دوست وقت شیئر کر دیں سو ملتے ہیں گائز نیکس ویڈیو میں تھانکس فر واچنگ